لا نبوت بعده ولا رسالة بعده وعلا آلہ وآسحابه الذین اوفوا احدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم عزیز انگرامی عرب پروردگار نے اپنی پاک کلام کے اندر لا زوال بے مثال کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک محبوب پسندیدہ دین و دین اسلام ہے ہم نے یہ لفظ یہ جملہ تبلیغی جماعت سے سنا اور اکابرین سے سنا کہ پورے دین پر عمل کرنے میں کامیابی ہے اور عام طور پر دین کا جو نقشہ عام لوگوں کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں کیے جانے والے چند عامال کا مجموعہ دین کہلاتا ہے ہمارا معاشر تھی زندگی معاملات کی زندگی اخلاقیات کی زندگی گھر کا رہن سہن یہ سارا ہم اپنے رواج کے مطابق کریں گے دین مسجد کی چار دیواری میں کیے جانے والے چند عامال اور وہ انگلیوں پہ گنے ہوئے ہوتے ہیں نماز روزہ حاج زکاة قلمہ طیبہ پانچ ارکان اور ان میں سے بھی مختصر کرتے 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 ایک نماز رہ گئی یا قرآن پاک کی تلاوت اسی کو دین سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ دین کے ارکان ہیں پورا دین نہیں پورا دین کیا ہے صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک ہمیں جن جن چیزوں سے جن جن معاملات سے واسطہ پڑتا ہے ان تمام معاملات کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرنے کا نام دین ہے اس میں ہماری گریلو زندگی بھی آتی ہے اس کے اندر ہماری معاشرتی زندگی بھی آتی ہے ہمارے معاملات بھی آتے ہیں اور معاملات کی پھر بڑی لمبی فیرست ہے دکانداری ہے خرید و فروخت ہے مارکیٹ کا جتنا نظام ہے یہ سارا کا سارا معاملات میں آتا ہے ملازمت کے جتنے شعبے ہیں وہ سارے کا سارے معاملات میں آتے ہیں اور سیاسی زندگی یہ جملہ ان لوگوں کی طرف سے آیا ہوا ہے جیسے جلی آملوں کی طرف سے ایک جملہ آپ لوگوں کو سننے کو ملا ہوگا کارے دا علاج کارے نہ لندہ ہے تیرے تھے کارا جدو کیتا گیا تھے کارے دا علاج کارے نہ لیون ہے یہ حقیقی بات نہیں سچی بات نہیں سچی بات یہ ہے کہ کل کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اللہ کے چہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو علم نوری کی علم الہی کی جو پاور ہے اس کے برابر کسی شعہ کی کوئی پاور نہیں تو یہ جلی پیروں کا جلی آملوں کا چلایا ہوا جملہ ہے کہ کالے کا علاج کالے سے ہوتا ہے ایسے ہی جو لوگ انگریز کے کتے نلاتے رہے اور ان کے گھوڑے ان کو چارہ ڈالتے رہے ان کی کھوریاں درست کرتے رہے ان کو کھرکنا پھیرتے رہے ان لوگوں کو حکومت ملی ان لوگوں نے سیاست پر قبضہ کیا یہ ان کا چلایا ہوا جملہ ہے کہ مولویدہ سیاست نل کی کام ہے بھئی سیاست ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ گلیاں نالیاں پولیاں بجلی سوئی گیس ان چیزوں سے تعلق ہے صرف سیاست کا ایسا نہیں سیاست میں جو ہمارا ملک کا وزیر آزم ہوتا ہے وزارہ ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی ٹکر پوری دنیا کی کفریہ طاقتوں کے ساتھ ہوتی ہے ایسے آگے نہیں امریکہ ہے بھارت ہے روس ہے دیگر جتنے بھی کافر ممالک ہیں ان کے ساتھ ٹکر اور دوسری بات مسلم ممالک کے ساتھ دوستانہ ہاتھ تو اگر ملک کا وزیر آزم ملک کی سیاست آپ کی پارلیمنٹ آپ کی اسمبلی دیندار ہوگی اس میں علماء ہوں گے تو وہ کفر کو کفر کی جگہ پہ رکھ کے بات کر سکیں گے اور اسلام پسند لوگوں کے ساتھ اسلامی رواداری کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھا سکیں گے ورنہ جیسے آپ ابن سلمان کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ پرانی باتیں نہ کرو کہ ہم اسلامی ملک ہیں ہم پاکستان والے ہیں اور ہمارے ساتھ شاہ فیصل نے یہ کیا تھا اور فلان بادشاہ نے یہ کیا فلان نے یہ کیا وہ کہتا ہے میرے ساتھ پیسے کی بات کرو کیوں کہ اس کے اپنے اندر دین نہیں اگر ہم لوگ اپنے دیندار لوگوں کو آگے لائیں گے تو پھر وہ دین کی بات کریں گے وہاں اسمبلی میں بات کریں گے ایک چھوٹی سی مثال چھوٹی سی بات قومی خزانہ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں کتنے بندے ہوتے ہیں جی عمومًا دس گیارہ بارہ اتنے تو وہ جو سارے لوگوں سے پیسے جمع کیے جاتے ہیں ان کے خرچے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں امیر صاحب اجتماعی پیسے اجتماعی مال ایسے یہ اجتماعی برکت تو جس کی جیب میں ہے اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کرتا رہے نہیں وہ اجتماعی مال ہے تو اجتماعی ضرورت میں جتنا ضروری ہے اتنا خرچ ہوگا تو تب اس کا حق ادا ہوگا اور اگر جس کی جیب میں جتنے ہیں وہ دبا جائے خدمت والا جو ہے وہ بازار سودا لینے کے لیے گیا اور دو کلو عام لے کے چوس کے آگیا اجتماعی پیسے سی نا نہیں وہ اجتماعی مال ہے سب کا سب کی ضرورت میں اسے استعمال کیا جاتا ہے اور سب کے مشورے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو جتنے بھی پراجیکٹ کے ٹھیکے ہوتے ہیں عموماً روڑوں کے ٹھیکے ہوتے ہیں بجلی کے ٹھیکے ہوتے ہیں سوئی گیس کے ٹھیکے ہوتے ہیں یہ کس کا مال ہوتا ہے میرا آپ کا آپ ایک ماجس کی ڈبیا لیتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہے آپ نے پگڑی خریدی اس پہ ٹیکس ہے آپ نے کپڑے خریدے اس پہ ٹیکس ہے آپ نے واسکٹ خریدی اس پہ ٹیکس ہے آپ نے پانی کی بوتل خریدی اس پہ ہر چیز پہ آپ ٹیکس دے رہے ہیں یہ ٹیکس قومی خزانے میں جمع ہوتا ہے اور اس سے پھر یہ پراجیکٹ جو ہے وہ پورے کیے جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریر کرنے بیان کرنے کھڑے ہوئی تھی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا حضرت ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے کیوں اس لیے کہ مالِ غنیمت میں جو کپڑے آئے تھے وہ سب کو ایک ایک کپڑا ملا تھا اور اس کپڑے سے پورا سوٹ نہیں بن سکتا تھا اور آپ نے وہی کپڑا پہنا ہوا ہے اور آپ نے تحمد بھی نیچے باندھا اور اوپر کمیس بھی ہے اس سے یا کمیس بنتی تھی یا تحمد بنتا تھا آپ نے ایک کپڑا جو باقی لوگوں سے زیادہ لیا ہے تو آپ نے امانت میں خیانت کی ہے خائن آدمی کی بات سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اور کس کو کہا جا رہا ہے امیر المومنین کو اور امیر المومنین کون ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں سے عمر گزر جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بیٹا اس سوال کا جواب تو دیں بیٹا اٹھ کے کھڑا ہوا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کپڑا ایک ایک ملا تھا اور ایک کپڑے سے صرف کمیز بن سکتی تھی یا تہبند بن سکتا تھا تو میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابباجان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا کہ ابباجی آپ کا سوٹ پورا ہو جائے تو یہ جو دو کپڑے ابباجی کے اوپر نظر آ رہے ہیں ایک میرا عطا کردہ میرا توفہ دیا ہوا ہے ایک ان کا اپنا ہے تو وہ بندہ اٹھ کے پھر کھڑا ہوا کہتا ہے عمر اب آپ بات کرو ہم سنیں گے آپ حکم کرو ہم مانیں گے یہ وہ مال تھا کہ جو مال غنیمت میں کافروں سے ملا ہوا تھا اس بندے کی اپنی جیب سے نہیں گیا ہوا تھا اس کے بارے میں بھی پوچھو ہو سکتی ہے اور جو آپ کی اپنی جیب سے گیا ہے اس کے بارے میں بدرجہ اولا آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ جب کہیں کوئی روڑ بنتا ہے تو ایک عرب دو عرب یا دو کروڑ کا وہ ٹھیکا ہے اور اس کے اندر سے تیتی پرسنٹ اگر لگتا ہے چھاسٹ پرسنٹ وزیر صاحب کے اپنے پیٹ میں جاتا ہے تو ہم اس چھاسٹ پرسنٹ کے بارے میں پوچھنے کی جرت نہیں رکھتے ہاں وہ جو تیتی پرسنٹ اس نے لگایا ہے اس کے ہم بینر لگاتے ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ اور اتنا شکریہ ادا کرتے ہیں جیسے اس نے اپنی جیب سے لگا رہا ہے ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے یہ میں ایک توجہ دل آ رہا ہوں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا اور کسی مخصوص بندے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا میں اوورہال ایک جو آپ کے ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا خزن ہے جب ہم کسی محکمے میں جاتے ہیں پولیس کے محکمے میں جاتے ہیں ایگری کلچر کے محکمے میں جاتے ہیں ایسی کے پاس جاتے ہیں ڈی سیو کے پاس جاتے ہیں تو ہم وہاں سہمے ہوئے جاتے ہیں اور جیسے پرانے دور میں غلام اپنے آقا کے سامنے سہمہ ہوا کھڑا ہوتا تھا کسی فوجی ادارے میں جاتے ہیں وہاں بھی سہمے ہوتے ہیں آواز ہی نہیں اونچی ہوتا حالانکہ جب آپ کا بچہ کسی محکمے میں بھرتی ہوتا تھا تو آپ لوگ کیا کہا کرتے ہیں یہ پرانے بابے بتائیں گے نے تو اب ملازم اور پتہ نہیں کیا کہا لفظ بولیں لگے پرانے بابے کیا کہتے تھے منڈا فوج نوکر یہ کہتے تھے فوج نوکر ہے وہ اپنی اس عوام اور اس قوم کی نوکری کے لیے بھرتی ہوا ہے اور جس کا سکیل جتنا اونچا ہے وہ اتنا بڑا نوکر ہے تو نوکر کے سامنے کھلے ہو کے چوڑے ہو کے بیٹھنا چاہیے یا سہم کے بیٹھنا چاہیے ایک بتمیزی بتمیزی کی تو اجازت نہیں لیکن غلامانہ انداز میں بیٹھنا اس کی بھی تو اسلام اجازت نہیں دیتا بھر وہ ہمارا نوکر ہے اسے جس کام کے لیے آپ گئے ہیں اس کام کا اسے کہو میں ایک دفعہ تھانے گئے یہاں کوئی کام تھا چھوٹا سا تو دو لفظ لکھنے کے بعد وہ میری طرف خاص نظر سے دیکھنے لگا منشی جو تھا مطلب اس کا یہ تھا تو میں سمجھ گیا میں نے کہا بھی دو اور لکھ دو جہاں دو لفظ لکھے ہیں دو اور لکھ دو جنہیں لکھئے میں نے وہ پرچی جی میں ڈالی میں نے کہا جی اسلام علیکم تو وہ لفظ اس کے موں میں ہی رہ گیا کہ یہاں سے اب کچھ جھڑنے والا نہیں ہے اور وہ نہ کہے ہمارا مزا جب ایسا بن گیا ہے کہ اگر ہم پیسے دے کے نہیں آتے اس نے بغیر پیسے کے ہمارا کام کر دیا تو ہمیں گھر تک شک رہتا کہ اس نے کام نہیں کرنا مارا ہمارا خود اپنا بھی قصور ہے ہمارا اپنا بھی قصور ہے اس لیے قانون موجود ہے سب کچھ موجود ہے ٹھیک ہے اکرپشن ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی قانون موجود ہے کسی بھی ادارے میں ساتھی جائیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس ادارے کو جانتا ہے اس کو ساتھ لے کے جائیں اکیلے نہیں جائیں اور دوسری بات جائیں تو وہاں پورے وقار کے ساتھ جائیں آپ چور نہیں ہیں آپ گلٹی نہیں ہیں آپ مجرم نہیں ہیں آپ اس وطن کے معزز اور محذب شہری ہیں آپ کہو گئے محلی صاحب نے یہ کون سی باتیں شروع کر دی یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ کو چاہیے اور آپ کو بتائی نہیں جاتی کسی امپیئے کے پاس جائیں گے تو غلامہ نانداز میں کسی چیرمین کے پاس جائیں گے تو غلامہ نانداز میں کسی محکمے میں جائیں گے تو غلامہ نانداز میں کیوں بھئی ہم غلام ہیں ہم آزاد ہیں آزاد پیدا ہوئے ہیں آزاد رہنا چاہتے ہیں سنتالی میں جو قربانیاں دیتی وہ آزادی کے لیے دیتی تو میرے عزیزوں دوستوں اور بزرگوں یہ تو ابھی تھوڑی سی باتیں ہیں یہ تو ہمارے معاشرے کا تھوڑا سا جو ہے وہ خرابی ہے ورنہ اصل کام ہماری حکومت کا حکومتوں کا اسلامی ریاستوں کا یہ ہوا کرتا ہے کہ اسلام اور دین پھیلانے کے جتنے ادارے ہیں ان سارے اداروں کا انتظام حکومت کے ہاتھ میں مدرسے حکومت بنائے مساجد حکومت بنائے مسجد اور مدرسے کا جتنا سٹاف ہے اس میں خطیب ہے نائب خطیب ہے امام ہے موزن ہے خادم ہے جتنا سٹاف ہے اس سب کی تنخواہیں بیت المال سے آئیں ملکی خزانے سے آئیں اور ایسا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سارا سسٹم انہوں نے بنایا ہے پولیس کا محکمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اجاد ہے دفتروں میں حساب کتاب کے کھاتے رکھنا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اجاد ہے اور قوم کو یہ آگاہی دینا قوم کو اس طرف چلانا اس طرف لے کے آنا یہ اب ہماری ضرورت ہے اور ہماری ذمہ داری ہے جب جب کفر کی جلغار ہوتی ہے مسجدوں کو زبردستی بند کروایا جاتا ہے مدارس کے اوپر چھاپے پڑھتے ہیں پھر ہم کیا کہتے ہیں کاش ملک دا وزیراعظم کوئی مولوی ہوندھا لیکن جدو ووٹ دی پرچی پاندہ ٹائم ہوندھا دیکھیں دیں یہ رہ مولوی نہیں تھے جتنا ہی نہیں چال انہوں دے شانے ہیں ہے دیکھ کنجر بندہ لیکن ووٹ انہوں دے نہیں گاڑ بھی کٹنی ہیں انہوں تو ووٹ بھی انہوں ہی دینا ہے مولوی کو یا اچھے بندے کو ووٹ اس لئے نہیں دینا کہ یہ چونکہ پہلی دفعہ آیا ہے اور اس کا پتہ نہیں جیتنا ہے اس لئے کہ نہیں جیتنا تو ہمیں اپنا ووٹ بھی ضائع کرنا تھے انہوں ووٹ دے اور جب وہ جس کو آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی ووٹ دیا جب آپ اپنے کام کے لئے وہاں جاتے ہیں تو وہ آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیتا آپ کو نہیں پہچانتا وہ حالانکہ جب ووٹ مانگنا تھا تو وہ آپ کو آپ کے ابا کو آپ کے دادا کو آپ کے پردادا کو بھی جانتا ہوتا وہ ساری لسٹ اس کے پاس ہوتی ابھی جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے جو یہ چیرمین نائب چیرمین بنے ہمارے دمتھل کا واقعہ ہے کہ رات کو ایک بجے سے پہلے کوئی بندہ سو نہیں سکتا تھا گروں والے جنہوں نے ووٹ دینے تھے پانچ ست بندے مل کے دروازے کھڑ کھٹا رہے ہیں میں نے پھر تبلیغ والوں سے کہا میں نے کہا تبلیغ ان سے سیکھو اس طرح کی جاتی ہے تبلیغ اور جب تک وہ مانتا نہیں ایک بندہ بات کر رہا ہے وہ اس کی بات پہ نہیں مانتا دوسرا بات کر رہا ہے اس کی بات پہ نہیں مانتا تیسرا بات کر رہا ہے کوئی رشتہ داری کے حوالے دے رہا ہے کوئی نانگے کے حوالے دے رہا ہے کوئی سسرال کے حوالے دے رہا ہے کہ میں تیرا اس طرح سے رشتہ دار ہوں ہماری عزت رکھنا اور پھر جب آپ کو کام پڑتا ہے تو پھر آپ کو وہ پہچاننے سے منکر ہوتے ہیں جب آپ کا کام نہیں کر رہے ہیں آپ کو توجہ نہیں دے رہے ہیں آپ کی طرف جس بندے سے مخاطب ہیں یا جس سے ہیلو ہائی اچھی ہے اسی کی طرف وہ ہے اسی کے ہاتھ میں آتا ہے آپ پتہ ہے کہ بندہ آیا ہے آپ کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے پھر آپ اس کو پرچی کیوں دیتے ہو آپ پھر کیوں ووٹ ڈالتے ہیں کیوں اس کو پروٹوکول دیتے ہیں جب آپ اس کے دیرے پر سیاسی بندوں کو یہ میں درد بتا رہا ہوں آپ کو درد اور یہ درد آپ کے اندر بھی ہے لیکن آپ کا درد پھر وقتی ہوتا ہے اس موقع پہ کہتے ہیں کہ اگلی وری اگلی وری صحیح لیکن اگلی وری پھر وہ آپ کو ہراب آگ دکھا کے پھر آپ سے اٹھا لگوا لے ہمارے ساتھ ایسا ہوا کے نہیں ہوا ہو رہا کے نہیں ہو رہا اس لیے میرے عزیزوں دوستوں اور بزرگوں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ فلان کو ووٹ ڈالو لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے علاقے میں اپنی تکلیف آپ کی جو تکلیف محسوس کرے آپ کا ہمدرد ہو اس قسم کا نمائندہ آپ نہ کھڑا کرو میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں میں نہیں کہتا کہ اس کو ووٹ دو اس پارٹی کو دو اس وار اپنی تکلیف جس کو آپ کی تکلیف ہو جو آپ کا ہمدرد ہو جب آپ جاؤ بلکہ آپ کو جانے کی ضرورت نہ پڑے وہ چل کے آپ کے پاس ہے کہ یار مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کے گاؤں کو یہ دکھا ہے آپ کے فلان بھائی کو یہ دکھا ہے مجھے پتا چلا تھا تو میں اس دکھ درد کو بانٹنے کے لیے آیا ہوں بتاؤ میں کیا مدد کر سکتا ہوں اول درجہ یہ تھا دوم درجہ یہ تھا کہ وہ نہیں آسکا یا اسے اطلاع نہیں ملی تو آپ اگر جاؤ تو وہ آپ کے اکرام میں آپ کے عزاز میں اٹھ کے کھڑا ہو اور اگر چھوٹے بڑے کا فرق ہے کہ میں مالدار ہوں یہ غریب ہے اس کو جوتوں میں بٹھاؤ اور جو امیر امیر ہیں ان کو جو ہے وہ کرسیوں میں بٹھاؤ ان کو پانی پلاو ان کو چائے پلاو یہ پسینے میں ڈوبا ہوا آیا ہے اس کو پانی سادے کا بھی گونٹ نہ پوچھو تو پھر یہ غلامی ہے یہ انسانی مساوات نہیں ہے ہمدردی نہیں ہے اس لیے اس جکڑ بند سے ہم نکلیں اور الحمدللہ یہ آواز چل پڑی ہے ایسا نہیں ہے ایک دور ہوتا ہے ایک وقت ہوتا ہے ظلم کا ظلم کے انتہا ہو گئی اور اس ظلم کی چکی سے قوم نکلنا چاہتی ہیں اور مسیحہ اور نجات دہندہ کی تلاش میں ہیں اللہ جللہ جلالہ ام منوالہ ہماری ان مجبوریوں کو پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز ہمیں وہ بندہ دیں گے لیکن جب ہم پہلے خود نیت کریں گے نظام کو بدلنے کی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین اب برادر مکرم حضرت علامہ مولانا عبد المتین صفدر صاحب کو کی خدمت میں گزارش کروں کا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور پروگرام کو آگے بڑھائیں موسیقی موسیقی موسیقی